بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہو بہت اچھے سے ہوں گے لکمان حکم کی نصیحتیں اور دور جدید کے کچھ اہم ٹوٹ کے شریر میں طاقت بڑھا دینے والے ٹوٹ کے نمبر ایک صبح صویرے اٹھتے ہی شہد کو چاٹ لینا نمبر دو گوشت کھانے سے پہلے نمک چکھ لینا نمبر تین کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لینا نمبر چار سوکھی روٹی کا ٹکڑا پانی کے ساتھ کھانا نمبر پانچ گھاس پر ننگے پاؤں چلنا نمبر چھے روٹی کھانے یا کھانا کھانے کے بعد کچھ تہل لینا یعنی چہل قدمی کر لینا نمبر ساتھ پہانے کے بعد جلدی پانی نہ پینا نمبر آٹھ گھر میں تیتر پالنے سے کھجلی کی بیماری نہیں آتی نمبر نو بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی جو لوگ نون ویجیٹیرین ہیں ان کے لیے ہے بھائی کوئی برا نام آنے کیونکہ یہ ہم ٹوٹکے اور نسخے شیئر کر رہے ہیں تو ان پہ ایسے کمنٹس مت کریے گا نمبر درست دودھ میں حلدی ڈال کر پینے سے اندر کے زخم بھر جاتے ہیں نمبر گیارہ جو انسان کھانے کے بعد گھڑ کھاتا ہے اس کی یاد داشت اور اس کا پیٹ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا نمبر بارہ دس سال پرانا گھڑ مردانہ طاقت کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے نمبر تیرہ صبح اٹھتے ہی ایک گھنٹے میں ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی پوڑھا نہیں ہوتا صبح کا ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کی طرح کریں یعنی اچھا سے اچھا کریں نمبر چودہ زیادہ دیر تک جھاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے نمبر پندرہ کچھی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے روٹی کو اچھی طرح سے سیکھ کر ہی کھائیں نمبر سولہ بانچھ ہوتی گھڑ کے ساتھ روٹی کھائیں یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے نمبر سترہ بالوں پر تلی کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں نمبر اٹھرہ فاختہ کے انڈے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے نمبر انیس عقل بھی بڑھتی ہے نمبر انیس بکرے کا گوشت کھانے سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی نمبر دیس ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پیشر ہائی ہوتا ہے یعنی تیزی سے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے نمبر ایکیس روزانہ صبح چالیس منٹ پیدل چل لینے سے آپ کے پیٹ کی چربی یا جسم کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی کیونکہ جسم سے پسینیں آتے ہیں وہی آپ کی چربی پگھلتی ہے نمبر بائیس کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح جاگتے ہی پانچ سیکنڈ آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا نمبر تیز کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں نمبر چوبیس جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے یعنی اس کی عمر بڑھ جاتی ہے عمومن دیکھا گیا ہے اور کہا بھی جاتا ہے نمبر پچیس چار چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہے زیادہ سونا زیادہ باتیں کرنا زیادہ کھانا کھانا اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا نمبر چھبیس چار چیزوں سے چہرے کی رونہ ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں پہلا جھوٹ بولنا عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر اسرار کرنا بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا نمبر ستائیس جو بہت زیادہ عقل مند ہوتے ہیں ان کی لکھاوٹ بہت خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کے دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہے ہوتے ہیں نمبر اٹھائیس ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو تو یا ہیو یا قیوم سو مرتبہ روزانہ پڑھا کرو نمبر انتیس جس کو غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے نمبر تیس جو زیادہ دے خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے نمبر اکتیس جو لوگ پانی کم پیتے ہیں اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں نمبر بتیس جو روٹی کی یعنی کھانا کھانے کی بیچ میں پانی نہ پیئے وہ کبھی بڑھا نہیں ہوتا یعنی وہ ہمیشہ طاقتور اور ینگ بنا رہتا ہے ایکٹیو رہتا ہے بڑھاپا جلدی نہیں ہوتا کیونکہ کھانا کھانے کی بیچ پانی پینے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی جن کے وجہ بڑھاپا بھی آئے گا نمبر تیس اگر پھل کھانا کھانے کے بعد کھائے جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے نمبر چوتیس جو لوگ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پر ہلاتے رہتے ہیں تو وہ اپنی ہی باتوں میں الجھے رہتے ہیں ان کی ہر چیز گڑھ بڑھ ہوتی رہتی ہے دماغی الجھن کے شکار بھی ہوتے ہیں نمبر پیتیس جو لوگ صبح صویرے بکری کا دودھ نکال کر پیتے ہیں ان کی رسک میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے نمبر چوتیس جو لوگ ٹانگیں پیت کے ساتھ چمٹا کر سوتے ہیں یہ ان کی عادت ہوتی ہے جو کی بچپن سے ہوتی ہے تو آپ بچپن سے خوف اور لاپروہی کا شکار ہیں نمبر چوتیس اگر آپ کو معمولی سی بات پر غصہ آتا ہے تو محبت کی کمی کا شکار ہے نمبر چوتیس ایک جدید ریسرچ کے مطابق پتہ چلا ہے کہ جب آپ ششے کے سامنے کھڑے ہو کر بولتے ہیں یعنی کچھ آپ اپنے سے ہی کچھ بڑھوڑاتے باتیں کرتے ہیں اور اپنی حوصلہ افضائی خود کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر دماغی طور پر بہت مضبوط ہیں نمبر تھٹی نائن جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یاداشت بہت مضبوط ہوتی ہے نمبر چالیس جن لوگوں کے سونگنے کا سنس بہت اچھا اور تیز ہوتا ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے نمبر پیالیس آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں نمبر فورٹی تری یعنی تیتالیس بدحضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گھڑ بطا اور سویٹ ڈش لے لیں نمبر چوالیس داتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے ایک نیمبو کا رس ایک پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح شام گرارہ کر لیں بات داتوں سے خون آنا بند ہو جائے گا نمبر فورٹی فائیو اگر موں میں کوئی زخم نہ ہو اور موں سے بدبو آئے تو سمجھ لیجئے آپ کا میرا خراب ہے یعنی آپ کا پیٹ خراب ہے نمبر چیالیس حرام جانوہ گھر میں لے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے نمبر سیتالیس یاد داشت تیز کرنا ہو تو تھوڑی سی کالی مرچ اور تین چار بادام لے کر پیس لیں اور باسی مکھائیں کچھ دنوں میں یاد داشت بہت تیز ہو جائے گی نمبر ارتالیس جو عورت ناف میں یعنی نابی میں ادرک رکھ کر سوئے گی وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی نمبر انچاس چہرے کا میکپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا کلینسنگ ملک کے بجائے اور کچھا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کے میل بھی نکل جائیں گے اور جلد ملائم سوفٹ بھی محسوس ہوگی نمبر پچاس کچھی گو بھی کھانا شگر کے مریضوں کے لیے نہایت فائدے مند ہے نمبر پچاس تک ہی ہے اور بہت ہی کام کی ویڈیو ہے اس میں سے بہت سارے ٹپس آپ کے کام کے ہیں تو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب فرنڈز آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی اور یوسفل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خواہ خریبان کا بہت سارا خیال لگئے گا خوش رہیے گا خوشیاں باتے رہیے گا ٹیک کیا بابائے اور میرا ساتھ یہاں تک دینے کا بہت شکریہ تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ